اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچن و نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں تو وہ ہے ایک کیک کی تو آج ہم بنائیں گے بلیک فورسٹ کیک تو چلے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آپ کو نظر ہی آ رہی ہوں گی تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھی ریسیپی ریسیپی سے 55 g اور یہاں میں لیا ہے تو میری بہت زہادہ پاودر ہے اچھا تھا اس لئے پاودر نہیں کیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے میڈا اور میڈا میں نے لیا ہے 1 half cup یہاں پہ میں نے لیا ہے vanیلا ایسنس 1 teaspoon 6 tablespoon جائیں گے اس کے اندر oil کے جو بھی آپ use کرتے ہیں سرسو وغیرے کے علاوہ وہ آپ نہیں سکتے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 4 teaspoon نمک 2 چھٹکی کے برابر لیا ہے baking soda اور 3 4 teaspoon جو ہے میں نے لیا ہے یہاں پر baking powder تو baking powder 3 4 teaspoon کتنا ہوگا تو اس کے لئے میں آپ کو ایک آسان چیز بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 half teaspoon اور یہ میں نے لیا ہے 1 quarter teaspoon تو 1 half teaspoon اور 1 quarter teaspoon کو جب آپ برابر دونوں کو کریں گے تو وہ 3 4 teaspoon ہی بنے گا تو بس یہ چیزیں میں نے لیا ہے تو چلیں جلدی سے recipe کو start کرتے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس dry چیزیں ہیں ingredients اس کو میں پہلے اس طریقے سے چھان لوں گی تو یہاں پہ میں نے میدہ اور coco powder جو ہے اس کو جو ہے ایک ساتھ چلنی سے چھان لیں گے تو میں اس کو سٹیف کر لیتی ہو اس کو میں نے چھان لیا ہے تو اسی کے اندر اب میں یہ بیکنگ پاوڈر نمک اور بیکنگ سوڑا اس کو بھی mix کر دوں گی اور جو چینی ہے اس کو ہم انڈوں کے ساتھ ڈال کے beat کریں گے تو بس ان چیزوں کو mix کر لیتے ہیں اس کو ایک سائٹ پہ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک بول اور اس کے اندر ہم انڈوں کو beat کریں گے تو دونوں انڈیں میں ڈال دوں گے اس کے اندر تو اس کو جو ہے میں اچھے سے beat کر لوں گے ہم اس کو اتنا beat کریں گے کہ یہ double ہو جائے گا سائز میں تو میں اس کی beating start کرتی ہو اس کے اندر میں چینی بھی ڈال دوں گی ڈال دوں گے 75 gram اور اس کو بھی میں اس میں ڈال کے beat کروں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ beat ہو گیا تو اس کو اب ہم سائٹ پہ کر لیں گے اب میں ڈال دوں گے اس کے اندر vanilla essence 1 teaspoon اور ساتھ ہی ڈال دوں گے اس کے اندر پل دوں گے اس کو بھی ڈال کے بس 12 beat کر لوں گی تو یہ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہمارے یہ جو ڈرائی مکسچر یہ ڈال دیں گے اس کے اندر half off کر کے ڈالوں گی میں اور اس کو اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس طرح سے باقی کا بھی ڈال دیں گے اب بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے oven کو میں نے preheat کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں جو بھی baking oven میں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بھی پتیلے میں بن جاتی ہیں بہت ہی ایزیلی بس اس کو جو ہے چھے سے نیچے سے چلا چلا کر لیں گے بہتر پیپر لگا لیا ہے پہن کے اور بہتر پیپر لیا ہے اس کو بس ہلکا سا ایک دو دفعہ اس طرح سے ٹیپ کر لوں گی تاکہ کوئی بھی air bubble بغیرہ ہو تو نکل جائے تو اس کو میں bake کروں گی اور میں نے oven کو preheat کر لیا ہے 180 پر تو اس کو کریں گے 25 منٹس کے لیے ملتے ہیں 25 منٹس کے لیے کیک ریڈی ہو گیا ہے اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ سے میں نے اسی کے اندر رکھ دیا تھا تو میں اس کو نکالتی اور اس کے سلائسیز کرتی ہو تو اب ہم اپنی کریم کریں گے تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے یہ کریم کریم جو ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی سویٹ ہو دیا اس لئے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چینی نہیں ڈالی ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو اس کے اندر 3 ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیٹ کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے لے لیا پانی تو یہ میں بنا رہی ہے شوگر سیرپ جس سے ہم اپنے کیک کو ٹھوڑا مویسٹ کریں گے تو یہ میں نے یہ پہ لے لیا 3 ڈال اور اس کے اندر میں ڈال گی 2 ڈال سکتے ہیں شوگر آپ پاورو شوگر بھی ڈال سکتے ہیں normal والی بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کو جو ہے ہم نے جتنی بھی اس کے اندر چینی ہے اس کو ہم میلد کر لیں گے اس طریقے سے گھول لیں گے آپ چاہے چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بھی بلکل ٹھیک رہتا ہے میں ایسی طریقے سے کرتی ہوں آپ نے کیک کو مویسٹ یا پھر دودھ کے اندر چینی کو ڈال کے بھی کرتی ہو تو یہاں پر جو ہے میری اچھے سی ہو گئی ہے تو اس کو ڈالوں گی پی 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 کے اندر اور یہاں پر میں لے لی ہیں فریش جو ہے چیریز لے لی لی تو اس کو جو ہے کٹ کر کے بھائیں تھوڑی سی اندر ڈالوں گے باقی اس کو اوپر سا ڈیک ریشن کے لیے لیے تقریبا 250 گرام ہے تو اس میں سے دیکھیں گے کتنی ہوں گی اور کے کو بھی جو ہے میں نے سلائس کر لیا ہے اس طرح نائف سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں کر لیا شیون شیون ہو گئے چوکلیٹ کے تو یہاں پہ میں نے cake plate لے لیا اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیا ہے دیکھیں ایک اس کو رکھ دیا ہے سلائس کو تو تھوڑی سی ہم یہاں پہ لگا دیں گے cream اور میں جو cake بنا رہی ہوں مجھے height بنا cake چاہیے تھا تو اس لئے میں بتانا بھول گئے کہ میں 2 sponge کا cake بنایا ہے تو جب آپ اس کو try کریں گے تو یہ بہت زیادہ height کا جتنا میرا ہوگا اتنا نہیں ہوگا اس لئے میں 2 بنائے sponge اس طریقے اس کو moist کر لیں گے اچھے سے اور آدھی جو cream ہے اس کو میں نے pipe and bag میں ڈال لیا ہے اوپا سے decorate کرنے کے لئے اس کے اوپا اس ساہا سے cherry کو رکھ دیں گے اور اس کو میں نے seed less کر لیا بلکل black forest cake تو اس کے وغیرد بلکل بھی نہیں بن سکتا میرا خیال سے تو یہ بہت ہی مزی کی لگتی ہے تو اس کو ہم اچھے سے لگا دیں گے اور سات ہی سات اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ چوکلیٹ آپ چاہیں تو چوکلیٹ چپ بھی ڈال سکتے اس کے اندر اس طریقے سے میں ساری لیئر کر لوں گی اس کی جتنی بھی ہیں آپ چاہیں تو اس کے دو بڑا سکتے ہیں سپنج اور ہائٹ والا کی جو ہے وہ بڑا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے میں بھی یہ فائنل پیس بھی میں اس کے اوپر رکھ دیا ہے کی کا اور اس کو بھی میں اچھے سے مویسٹ کرتے ہیں مویسٹ مویسٹ کو جو ہے اچھے سے میں نے فینش کر لیا یہ دیکھیں تو اب جو ہے میں کیا کرنا ہے یہ میرے پاس شیوکلیٹ کی چو